کما قال عز شانہو کلو شہن حالکن اللہ وجہ وکلو نفس زائقت الموت وقال کلو من علیہ فان ویبکا وجہ ربک زل جلال وال اکرام سبحان اللہ اخفال اختلاف النیات ولا یعذب عنہ معاصل عباد فی الخلوات سبحان اللہ 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 منہو خلقت العباد ویلہ المعاد فمن یعمل مثقال زرہ خیر يرہ ومن یعمل مثقال زرہ شر يرہ نشہد ان لا الہ الا هو الملک الذي لا ينازع في ملکه ولا يزاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذیبه المسیعین عدن وافه تفضل ونشہد ان محمدًا سید المرسلین وخیر المؤشرین والمنذرین وآهل بیته الطیبین الطاهرین المعسومین آمین آمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه متعاد مومنین اکرام پچھلے ہفتے کا خطبہ جو رد مظالم کے عنوان پر تھا اسی خطبے کو آج کنٹینیو کیا جا رہا ہے پچھلے خطبے میں میں نے چار چیزیں متائی تھی اور آج اس سے آگے گفتگو چل رہی ہے رد مظالم میں ہم نے عرض کیا کہ مظالم جمع ہے ظلم کی اور رد کا مطلب ہوتا ہے ظلم کو ریموف کرنا دور کرنا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو پلتا دیا ان کی ماں کے پاس رد کا مطلب ہوتا ہے پلتنا یا پلتانا رد مظالم مظالم کو پلتا دینا مظالم پلٹ جائیں یعنی جیسے پیج اُلٹ جاتا ہے مظالم اُلٹ جائیں مظالم رہے ہی نا یہ ہے رد مظالم کا مفہ اب پہلے تو مظالم کی جو فیرست ہے وہ بڑی نم بھی چھوڑی ہے مثلا ظلم کی جو ڈیفنیشن ہے وہ یہ وَضْءُشْشَئِ فِي غَيْرِ مَحَلِ ظلم کسی شائع کا اِمْ پرابر جگہ پہ رکھ دینا ظلم انڈیو کانگریویشنل مثال ہوگی نا اہل کو پیچ نماز بنا دے نا اہل کو پوڈیم دے دینا نا اہل کو ممبر دے دینا نا اہل کو لیڈرشپ دے دینا نا اہل کو اہل کہہ دے یہ سوف ہے ہمارے ہاں انڈیویجوالی بھی صبح شام ظلم ہو رہے ہیں امامہ پاؤں میں یا جوتے سر پہ ظاہر ہے جوتے سر پہ نہیں ہوں گے مگر جوتوں جیسی کوئی چیز سر پہ رکھی جائے امامی جیسی کسی چیز کو پاؤں میں روندہ جائے گا ماں باپ کی انسلٹ ہو رہی ہے جن کو سر پہ بٹھانا تھا ان کو پاؤں میں روند رہے اور نا اہلوں کے لیے گناہ فسق و فجور سے جن فسق و فجور کی وجہ سے جن سے تشفیہ ہوتی ہے ان کو سر پہ بٹھا رہے ہیں یعنی صاحب بہادر پچیس تیس سال کی عمر میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو مارنے کے لیے تیار ہیں مگر ایک لونڈیا جو ان کی جنسی تشفیہ کر دیتی ہے اس کو خدا کی جگہ سر پہ بٹھانے کو تیار یہ ظلم کی ایک مثال ہے تو اس لیے یہ خطبہ آج دینے کی پھر ضرورت پڑ گئی کہ پسیلہ خطبہ بالکل نامکمل رہ جاتا اگر آج کا خطبہ نہ آتا اب اس کا جو رد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کی انسلٹ کی ہے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیے تو جتنی انسلٹ کی ہے اتنی عزت کیجئے اتنا احترام کیجئے اگر غلط کاریوں میں زیادہ پیسہ لگایا ہے تو اب اچھے کاموں میں زیادہ پیسہ لگایا جائے اگر زیادہ تر وکیشنز پہ جا کر ایش و اشرت میں اصراف کرتے رہے ہیں تو اتنا ہی عزتہ حج و زیارات پہ پیسہ صرف کیجئے اور قسم سواب کیجئے یہ رد مظالم یوں ہوگا اسی طریقے سے رد مظالم کی ایک مثال جیسا عز کیا ہے کہ ظلم کی ایک مثال یہ ہے ایک تعریف یہ ہے ظلم کی دوسری تعریف سولی سلبو زی حقن حقہو ظلم کسی صاحب حق کے حق کو چھین لینا یہ ظلم اب سمجھ میں آئی بات کو قرآن نے کیوں کہا وَلَا يَنَعْلُ أَحْدِ الرَّالِمِينَ یہ امامت کا منصب ظالمین کو نہیں جائے گا یہی وجہ جو غاسبان ہے حق کے سیدہ تھے انہوں نے خود کو کبھی امام نہیں کہا ان کو علم تھا کہ ظالموں کو یہ منصب امامت نہیں جا سکتا تو ظلم سے برا یہ ہے بیسی کے لیے کہ کسی کا حق چھین لینا خمس کا چھین لینا مثال کے طور پر زکاة کا چھین لینا آج کل یہاں گینگستر ہیں گینگز بن گئی خمس لوٹنے کی گینگز ہیں زکاة کٹھی کرنے کی گینگز ہیں مستحق تک تو حق بہنچ ہی نہیں رہا وظیفوں کے نام پر یہاں گینگز ہیں خدمت خلق کے نام پر یہاں گینگز ہیں ایک صاحب خدمت خلق کے نام پر بڑا پیسے کی تو پتہ جلا وہ سارا مال خود کھا رہے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ تو مال تو سارا آپ کھا رہے تو فرمانے لگے کہ ادارہ خدمت خلق ہے نا کیا ہمیں آپ مخلوق خدا نہیں سبجھتے پہلے ہماری خدمت ہوگی تو آگے ہم خدمت کریں گے ذرا ملاثر فرمائیں اب یہ مظالم کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ مذہب کے نام پر آپ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور یا شخصی طور پر خرچ کر رہے ہیں یا لا مذہبیت پر خرچ کر رہے ہیں آج کل ادارے جو بن رہے ہیں تقریباً اکثر کا یہی حال ہے مستحق تک حق پہنچتا نہیں یہ ظلم ہے اب اس کا کیسے رد مظالم ہو اس کا رد مظالم یہ ہو کہ یا تو ان گینگسٹر کا بائیکارٹ کیا جائے ان انسٹیٹیوبز کا بائیکارٹ کیا جائے ان اداروں کا بائیکارٹ کیا جائے ان شخصیتوں کا بائیکارٹ کیا جائے کہ جو حقوق العباد کو پہنچنے نہیں دیتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے اور اگر ان تک پیغام پہنچے تو وہ خوف خدا کریں کہ یہ آج کل مثلا امریکہ میں ایک خبت سوار ہے اور یہ بڑا نقصان دے بھی ہے حد سے زیادہ ہماری قوم کو بڑا اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ پیسے ایک اٹھا کر کے افریقہ میں ہسپتار بڑھائے جا رہے ہیں سہم امام سے یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہاں کنڈورٹڈ لوگوں کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں یہاں پانچ ڈالر خیراتی کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ یہاں کا سہم امام افریقہ کے جنگلوں میں بھیج رہے ہیں جہاں پتہ بھی نہیں کہ جن لوگوں کے لیے آپ ہسپتار بنا رہے ہیں وہ انسان بھی ہیں یا وہ درندے اپنے اہل بیعت کے ماننے والے یہاں خار ہو رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں اپنے ادارے لولہ لنگ رہے ہیں اور یہاں کا پیسہ اٹھا کے آپ دوسری جگہوں پہ بھیج رہے ہیں یہ بھی خود ظلم کی ایک مثال ہے جیسے خمس کے نکالنے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ خمس کو صحیح خرچ کیا جائے زکاة نکالنے کے بعد زکاة کا مصرف بھی ہونا چاہیے تو مظالم کی یہ تھوڑی سی ایکزامپل جو میں نے آج ارز کی ہے فینانشل ہوں یا مورل ہوں تعلق ان کا جسمانیات سے ہو یا روحانیات سے ہو مظالم جسمانی میں کسی کو آپ نے انجری لگا دی تھپڑ مار دی جیسے ہمارے ہاتھ تو عام رواج ہے تو اب اس تھپڑ کا کیا جبران ہوگا رد مظالم کیسے ہوگا یہ تو آپ کہنے سے لئے کہ مجھے تھپڑ مار دی اتنے دنے کہاں دنیا میں آئیں گے جی ہاں اتنے تو بہت کمی دنیا میں لوگ ہوگی جو کہیں میں تھپڑ مار لیں اس لیے کہ میں نے آپ کو تھپڑ مارا یہ تو بہت کم ہے یہ تو شاید ہزاروں میں ایک آدمی نکل آئے جو یہ کہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی تو آپ یہ کمس کریں کہ جن کو تھپڑ مارا ہے آج نہیں پاسک میں مارا ہے تو ان کو اتنی تھپکیاں دے دیں کہ تھپڑ بھول جائے تھپکیاں یاد یہ رد مظالم کی ایک ایکزامپل ہے مظالم کبھی جسمانی ہوں گے یعنی سے پچھلے ہفتے جبران وغیرہ اس کر چکاں کبھی روحانی ہوں گے روحانی مظالم سے مرار کسی کا دل دکھانا کسی کو عذیت دینا کسی کو تکلیف دینا اخلاقی جو بیماریاں ہیں جن کو ہم انگلیش میں وائسز کہتے ہیں وائسز اخلاقی بیماریاں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم اخلاقیات کی دنیا میں گناہوں کو شمار کرنے لگ جائیں تو دنیا میں شاید ہی کوئی غیر معصوم بچ جائے جس نے اخلاقی جرم نہ کیا ہمارے اساتذہ جو مراجع تھے مرجع تقلید تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ باقی تو کوئی گناہ نہیں کیا مگر اخلاقی جرائم میں ہمیں بھی پکڑ ہو سکتی ہے ہم بھی خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اخلاقی جرائم کو معاف کر دے کسی نے کسی کا دل تو دکھائے ہی ہوگی کسی کو عذیت تو دی ہی ہوگی اشاروں کے نائے اسے جیسے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو نیچہ دکھا رہے ہیں یہ سب روحانیات یہ روحانی جرائم ہیں روحانی مظالب مولا کائنات کا یہ جملہ کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہو پتہ چلتا ہے زبان سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شریف ہے یا کمینہ ایک ہمارے زمانے طالب علمی میں ایک فلم منی تھی ایران میں فارسی اس فلم کا نام تھا سلطان شابان ایک بادشاہ ہوتا ہے اور وہ بادشاہ جب گھر جاتا ہے دشمنوں میں تو اپنے وزیروں سے کہتا ہے کہ کوئی میرا ہمشکل بندہ ڈھونڈ کے لے آ کہ اس کو ہم یہاں بٹھا کے ہم سرنگ سے بھاوی آ تو وہ ایک ہمشکل بندہ لے آتے ہیں اس کو وہ سب کچھ قرآن قرآن پہنا کے اس کو وہ بادشاہ منا دیتے ہیں اور ایک بات کہہ کے جاتے ہیں کہ آپ نے بولنا نہیں ہے اور خود وہ بادشاہ گھر لیا بن جاتا ہے بیسو ایسو کو چنانے والا دھوڑنگلوں کو چنانے والا تو وہ جب وہاں سے گزرتے ہیں دشمن حملہ آور تو اسی سے پوچھتے ہیں بادشاہ سے کیوں گھر لیا بنا ہوا ہے کہ بادشاہ کا محل کہا تو کہتے ہیں یہ محل ہے سامنے وہاں جب جاتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں تو جب اس کو پکڑتے ہیں بادشاہ کو تو وہ بول پڑتا ہے بولتا ہے تو فوراں کہتا ہے کہ میری بھیڑ بکنیاں مجھے دے تو اپنی شہنشاہت واپس لے تو اصل میں باد یہ ہے کہ جب تک انسان نہیں مولتا تو اس کو آپ تول نہیں سکتے میئرمنٹ ہوگی زبان کے ساتھ مولا کائنات کا یہ کل رات کو ایک نیٹ ہو گئی تھی تو وہاں پر میں مئیلس پڑھنے جب گیا تو میں نے اس میں ایک جملہ ارزبیا ذرا آئیسو لیجئے وہ میں آپ کی خدمت میں بھی ریپیٹ کر دوں مولا سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو کیسے پہچانے کہ اچھا ہے برا ہے شریف ہے آپ نے فرمایا یو عرف المروح اندل غرب بندے کو پہچاننا ہے تو غصے غصے میں اصل انسان کی انسانیت یا حیوانیت باہر نکل کے آجاتے آپ دیکھتے نہیں کہ غصے میں مو سے جھاگ آتی ہے جھاگ انسان کے مو سے نہیں آتی ایک نجس جانور ہے خاص وہ جب غصے میں آتا ہے تو اس کے مو سے جھاگ آتی ہے وہ جو ساری رات جاگتا ہے اور فیدر کے وقت سو جاتا ہے وہ نجس جانور تو گویا انسان جب غصے میں ہوتا ہے اس کے مو سے جھاگ آنے لگ جائے تو سمجھو وہ نجس جانور کا سٹیٹس آگیا ہے اب وہ انسان نہیں رہا مولا فرما رہے ہیں کوئی درندہ ہے یا انسان ہے کوئی نجس ہے یا پاک ہے تو دیکھو کہ غصے کے اندر وہ کیسا ہے غصے میں اگر انسان ہے تو انسان ہے غصے میں اگر حیمان ہے تو وہ یاد بات تو یہ مظالم کی جو شناخت ہے وہ غصے کے وقت مولا کعنات اس لئے غصے کے وقت اب ابن اب دیود کے سینے سے اتر گئے تاکہ دنیا کو یہ بتا دیں کہ علی پر غصے کا کنڈرول نہیں غصے پر علی کا کنڈرول اب جو علی کے ماننے والے ہیں ہر دوسرا ہر بندہ بلکہ ہر دوسرا کہہ دوں ہر بندہ نہ کہوں ہر دوسرا بندہ تو تیسرے پر غصے میں ہے لڑنے مرنے کو مجھے ابھی بلکہ ہمارے یہیں دوستشی فرما ہے بھائی ہمارے چند دن پہلے ان کے پاس کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو مخالف ہے میں نے کہا ہاں میں نے بڑے قتل کیے ہوئے ہیں شیعہ قوم کے بہت مخالف تو ہونا چاہیے بہت بڑے شیعوں کے میں نے قتل کی وہ شیعوں کو میرا مخالف تو ہونا چاہیے سمجھ نہیں آتی مخالفت کی بیس کیا ہے کوئی قتل کیا ہے کوئی گالی دی ہے کسی کا حق آیا ہے کوئی چوری کیا ہے کوئی ڈاکہ کیا ہے کسی کو فراد کیا ہے ایک چسکہ ہے مخالفت کا یہ بھی مظالم میں آئے گا یاد رکھیے گا ایک شوق ہے کہ مولانا کی مخالفت کرنی چاہیے انتظامیہ کی مخالفت کرنی چاہیے اہل خیر کی مخالفت کرنی چاہیے ایک شوق ہے مجھے ایک بات یاد آگئی میں غلطی سے واہر رکھے ہیسے ہی انسان سمجھتا ہے مجھے عوائل تعلیبی میں بڑا شوق تھا امامہ پہننے کا اور میں اباں کباب پہن کے اپنے گاؤں آگئے اب میں جو اباں کباب پہن کے اپنے گاؤں آیا تو لڑکیاں گاؤں کہ میری ماں کے پاس آئیں کہ خالہ تیرا بیٹا تو جھلا ہو گیا پاگل ہو گیا یا تو اچھا خاصہ بھیجا تھا یا تو پاگل ہو کیا آگیا وہ تو جھلو والے کبڑے بہن کی آگیا پاگل ہو والے کبڑے بعض وقت ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ایسے گاؤں میں کوئی ضرورت نہیں اباں کباب پہننے کی جس گاؤں میں قدر ہی نہیں وہاں کیا اباں کباب پہننے کی یہ ایک طریفتہ ہے مظالم سے بچنے کا کہ خامخا لوگوں کو اپنے اوپر انسان سباہ نہ کرے کہ وہ خامخا بلا وجہ مخالفت کرتی پھر آخری بات اس خطبے کی آج کی رد مظالم کی یہ چند مثالیں سننے کے بعد سمجھیں جی کہ جو سب سے زیادہ پکڑ والی چیز ہے وہ حقوق العباد وہ حقوق الناس جو حقوق اللہ ہیں ان کا تعلق کیونکہ خالق کے ساتھ خالق رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رعوف بھی ہے مہربان ہے قدوس ہے سلام ہے اس کی نربی زیادہ ہے قریم ہے اس کی سختی کم ہے سبحان من صدقت رحمته غضبہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے غضب پر رحمت کا کبر ڈا رکھا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جوان تھا لوگوں نے اس کی شکایت کی کہ یہ نامو سے بلد کو نگاہِ بچ سے دیکھتا ہے تو آپ نے اس کو شہر بدر کر دی چالیس دن وہ جا کر پہاڑوں پھر ہوتا رہا اتنا رویا کہ جنگل کے جانور اور اڑنے والے پرندے اس کے پسینے سے پانی پینے لگے اس کے آنسوں سے پانی پینے لگے اتنا رویا اتنی آنکھیں اس کی برسی اور جو اس نے جمعہ بار بار ریپیٹ کیا وہ یہ تھا کہ خدایا اگر اس میری حالت زار کو میرے پوڑے ماں باپ دیکھتے تو وہ مجھ کے ضرور رحم کرتے تو تو ماں باپ سے زیادہ رحم ہے اگر میرے بیوی بچے دیکھتے اس میری حالت زار کو تو انہیں ضرور رحم آتا تو تو بیوی بچوں سے زیادہ کریم ہے بار بار یہ کہتا تھا آخر وحی آئی ڈیلیکٹر بلکہ وحی کیا ڈیلیکٹری اللہ نے فرمایا موسیٰ جس بندے کو تم نے شہر سے نکال دیا تھا جاؤ وہ بندہ ہمارا مر چکا ہے اس کی نواز جنازہ تم نے پڑھانی غسل بھی دینا کفن بھی پینا کہ بار اللہ میں نے تو اس کو بستی سے نکالا تھا اللہ کی آواز آئی موسیٰ تو نے بستی سے نکالا تھا میں نے بندگی سے تو نہیں لکھا کچھ سمجھ رہے ہیں اتنا قریم رب وہ تو اپنے حقوق تو معاف کر لے رہی بات پبلک کے حقوق یہ ہے سخت منظر اس لیے لمحہ بلمحہ فینانشل رائٹس ہوں مورل رائٹس ہوں فیزیکل رائٹس ہوں اس میں موتاد رہنا ہے خطبہ تمام ہوا اس ایک ایڈوائس پر جو مولا کائنات کی ایڈوائس ہے فرماتے ہیں جراحات سنان الہل تیامو ورا یالتامو ما جرحل لوگوں زبان کے زخم نہ لگانا یہ غیبت نکنے برائی ایسی تیسی پھیرنا گینگسٹر کے ذات مل کر چھتے مزاک اڑانا لوگوں یہ کام نہ کرنا اس لیے کہ نیزوں کے زخم مل جاتے ہیں تلواروں کے زخم مل جاتے ہیں تینوں کے زخم مل جاتے ہیں زبان کے زخم نہیں ملا کرتے ہیں کسی نے اگر گالی دی ہو بچپن میں وہ مرتے دم تک یاد رہتی ہیں زخم لگایا ہو وہ بھول جاتا ہے حالانکہ اس کی انجری کا نشان بھی باقی کیوں نہ ہو مزاج انسان یہ ہے کہ فیزیکل انجریز کو بھول جاتا ہے منٹلی ٹارچر کو بلکل نہیں بھول جاتا یہ مولا کی زبردست ایڈوائیس ہے یہی بجائے کہ غریب شام نے مولا کو ایک پیغام بھیجا کہا کہ یا علی میں تو ایم بیلینس ہو کر جو چاہتا ہو آپ کے خلاف کہہ دیتا ہوں کھڑ گزرتا آپ کی طرف سے رییکشن میں مجھے بڑی کمی محسوس ہوئی ہے آپ رییکشن صحیح نہیں کرتے میرے ایکشن پر آپ کا رییکشن کمزور ہے مولا علی نے کہلوا بھیجا لَوْ لَوْ لَتُقَا لَكُنْتُوْ أَدْحَ مِلَا دوسروں کے حملوں کی وجہ سے دوسروں کے حملوں کی وجہ سے یا ابلیس کے وسوسوں کی وجہ سے وہ سختی سے کمائے ہوئے ارن کی ہوئے تقوی کو لوز نہ کر دو محمد و آل محمد کی اڈوائیز کے ریفرجیٹر میں یہ روحانی غذا رکھو تاکہ غیبت و تحمت و عذیت جیسے بیکٹیریاز اسے نہ لگ سکے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم رد مظالم کی سبیل کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَصُّ لِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَتَوَاسَوْ بِالْحَبْقِ وَتَوَاسَوْ بِالْسُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِيم وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِيم الحمدللہ اللَّذِ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمِ غَافِرُ ذُمَّ وَقَابِلُ الطَّوْبِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَذَبًا وَبَسَتَ الْجَدَيْنِ بِالْرَحْمَةِ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يُكَلِّبْ نَفْسًا إِلَّا دُونَ وُسْعِهَا وَعَفَانِ السِّيِّئَاتِ وَلَمْ يُجَازِبْ يَا سُبْحَانَ مَنْ لَا اِزْدَادُ وَلَا مَعَاسِ لِعِبَادِ إِلَّا كَرَمًا وَجُودًا وَعَلَا كَثْرَةِ الذِّنُوبِ إِلَّا أَفْضًا وَالصَّفْحَ نَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا هُوَ الْعَطُوفُ عَلَى الْعِبَادِ بِجُودِهِ وَالْعَوَّادُ عَلَى الْمُذْنِبِينَ بِحِلْمِهِ وَنَشْهَدُ النَّمُحَمَّدَ النَّبِيَهُ وَحَبِيبَهُ اور کرنٹ ایشیوز کے بارے میں ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ توبہ کے بارے میں ہم ایک وائرس کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں جو لگ چکا ہو یا لگنے کے نزدیک ہو ایک وائرس جس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں وہ ہے دوسرے کی مصیبت پر خوش ہونا یہ ہماری عادت سانویہ بن چکی اور یہ گناہ کبیرہ یہ بہت بڑا گناہ ہے بلکہ میں نے تو ایک روایت میں یہ دیکھا جو دوسرے کی جس مصیبت پر ہسے گا عدلِ الٰہی یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ اسے اسی مصیبت میں مقتلا کرے یہ ہمارے عام ایک ٹرنڈ ہے کوئی چھوڑی موڑی مصیبت انسان پر آ جائے بخار کسی کو ہو جائے ہنسرائے مذاک کر رہے اللہ تعالیٰ کی عدل کے خلاف ہے کہ وہ بخار کے بغیر اس دنیا سے لے جائے ہمارے ایک شاہ صاحب تھے واقعا پاک انسان تھے شاہ صاحبان اکثر پاک ہی ہوتے ہیں الحمدللہ بہت کم ہیں جو شرارتی ہوتے ورنہ اکثر تو شاہ صاحبان کی نیچر بھی یہ پاک ہے انٹائی نیچر اگر کوئی شاہ صاحب شرارتی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے ظاہر سے بات ہے وہ بڑے ہی نیک انسان تھے اتنے نیک تھے کہ ایک سو چودہ سال کی عمر پائی تھی ایک سو چودہ سال اور سر میں درد بھی نہیں ان سے میں نے خود پوچھا یہ مسئلہ کہ آپ فرمایے کہ آپ کی لمبی عمر کی وجوہات انہوں نے کہا چند وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب سے ممیز ہوا ہوں صاحب تمیز ہوا ہوں کسی کی مصیبت پہ ہسا نہیں ہوں اللہ نے مجھ پہ مصیبت ہی نازل یہ نسخہ ہے زبردست اس کو حاصل کیجئے بلا وجہ عذابِ الٰہی کو دعوت مت دیجئے بلا وجہ فرشتے نہیں چاہتے عذاب کرنا مگر ان کو کرنا پڑ رہا ہے کہ دوسروں کی مصیبتوں پہ ٹھٹھے اور مزاق اڑائی جا رہے ہیں یہ ایک وارث ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچرے کی توفیق کرنٹ ایشوز میں ایک تو یہ پروٹیسٹ جو ما شاء اللہ دو ہفتے پہلے مومنین نے کیا تھا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے تبرو کا اتمام بھی کیا جو اپنی گاڑیوں میں لے کر گئے جو گئے بھی یہ جو شیعان علی کے قتل کے خلاف تھا اس کا کچھ فائدہ بحمد اللہ ہوا ہے اللہ کے فضل و حرم سے تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ تک یہ بار پہنچی ہے پیغام ان تک پہنچا ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ شیعان علی کے قتل عام بند ہو جائے گا اور جو شہداء ہیں ان کو شہداء امام حسین شہداء اکربلا کے ساتھ اللہ محشور فرمائے بارا یہ تو نہ کہیے گا کہ قتل بند ہو گئے ہیں ابھی آپ ایسی ایسی ہیں مثالیں آ رہے ہیں کل ہی ایک ہمارے جاننے والے ہیں بشارے ہیں ان کا بھائی کراچھ میں مڑ رہا ہو گیا ہے جہاں کل ہی اتفاق سے ہو تو رہے ہیں مڑر مگر گورنمنٹ تک یہ پیغام کمز کے پہنچ گیا ہے کہ امریکہ میں جو نیویارک میں شیعہ اینیلی ہیں ان کو تشویش ہے اس قتل عام بند ہو ہرہ جو بھی ہو سکے گا مزید بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کری یہ قتل عام بند ہو دوسرا یہ لاسٹ ویک ہم گئے تھے لاسٹ فرائیڈے کو جو ہمارے سنی بھائیوں نے جلوس کا احتمام کیا تھا سید صاحب بھی ساتھ تھے ہمارے راج عابض صاحب بھی ساتھ تھے ملک صاحب بھی ساتھ تھے تو وہاں پر الحمدللہ ہمارے زوار خاور عباس بھی تھے ماشاءاللہ وہاں ہماری نوائند کی بڑی اچھی رہی اور خاور عباس کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے فوٹو دیکھ رہا ہے اگر اس کا فوٹو اس باہر میں آیا ہوئے تو پھر جلوس کا میاں پھولتا ہے تو اتفاق سے اس کا فوٹو آگیا ہے ماشاءاللہ وہاں پر ایک تو ہمارے کچھ ایڈوائزر ہیں ماشاءاللہ جو کہتے ہیں کہ آپ سنیوں کے کسی جلسے میں نہ جائیے گا وہ مارے گئے آپ کو بھئی مارے گئے آپ کو مارے گئے ہمیں کو مارے گئے آئے تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا جو ہمیں مارے الحمدللہ آپ اپنے مزدلیوں جیسی باتیں ہمارے تک نہ پہنچائے گے ہماری تو انہوں نے اتنی عزت کی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہمیں تو کین اور سپیکر بڑایا بیچارہ تقریر یہ ماری تھی الحمدللہ وہاں پر اور اخبارات میں جو پیسے انہوں نے دیئے چھپانے کے لیے ہمارے قدی آدم فوٹو چھپائیں بیچارہ خواب خواب غلط بیان ہی نہ کیا کریں گے وہ یہ کریں گے وہ کریں گے وہ اپنے تک نہ کیا تو اس میں شیع سنی اتحاد کی بھی میں تلقیم کر رہا ہوں آپ کو بھی یہاں رہتے ہوئے ہمیں آپس میں اتحاد بین المومنین بھی کرنا چاہیے اتحاد بین المسلمین بھی کرنا چاہیے باقی رہی ایک بات اور اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مراکز دین ہیں یہ بھی کرنٹ ایشیوز میں آتے ہیں ماشاءاللہ یہ مراکز آپ کے ڈونیشن سے ہی چلتے ہیں ان کو کوئی لمبی چوری کسی ملک کی تو مدد ہے نہیں ہمارے مراکز کو خاص طور پر ہمیں کوئی کسی ایجنسیس کو پیسہ آ رہی ہے نہ کوئی امریکہ کی گورنمنٹ دے رہی ہے نہ کسی باہر کی کوئی گورنمنٹ دے رہی ہے نہ ہم گورنمنٹ سے پیسہ لیتے ہیں ہمارے کنسٹیوشن ویل میری فونڈیشن کی یہ ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ یا ایجنسی سے پیسہ نہیں لیتے ہیں الحمدللہ یہ آپ کے پیسے سی چل رہا ہے ادارہ پہلے بھی چلتا رہا ہے پھر بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا اب جب ایک ہفتے بھر سے انتظامیہ تبدیل ہوئی ہے اور آپ کے بھی ابھی آغا مختار ہے یہاں پر آپ مضبوط کریں ان کو اور اچھے انداز میں ان کے ساتھ تعامل کریں تاکہ ہمارا یہ سلسل چلتا رہے جمعہ میں تشریف لاتے ہیں تھوڑا تھوڑا پیسہ جمعہ میں دے دیا کریں جو بھی توفیق ہو سنڈے میں اگر آ رہے ہیں سنڈے میں تھوڑا بہت پیسہ عبداللہ ہل جو ہمارے وائس پرنسیبل ہیں اور خلیفہ نفیس الہسن جو پرنسیبل ہیں یہ اسکول بھی بہت اچھا چلا رہے ہیں ماشاءاللہ بچے بہت انجائے کر رہے ہیں ہر دفعہ ہم پرنٹڈ گروکلم اور سلیبس دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی تعامل کریں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا کاروان محمد و آل محمد کا بڑے احسن انداز میں چلتا رہے گا میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے السلام علیہ رسولِ کریم